السلام علیکم آج علام اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے بچہ اور شمع یہ بانگے درہ کی 47 بھی نظم ہے اس نظم میں علام اقبال نے چھوٹے سے بچے سے خطاب کیا ہے اور بچے سے خطاب کرتے ہوئے اس نے جو اس کے عظیم نظریات ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں علام اقبال کا یہ خاصہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر شائری کرتے ہیں اور ان چھوٹے سے معاملات پر شائری کرتے ہوئے جو اس کے عظیم خیالات ہیں یا اس کی عظیم فکر ہے وہ سامنے لاتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں جس طرح اس نظم میں جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کی تشریح سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چھوٹے سے بچے سے خطاب نہیں ہے اقبال نے چھوٹے سے بچے سے خطاب کرتے ہوئے بہت گہری باتیں کی ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں چھوٹے بچے سے علم اقبال خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروانے کی طرح مزاج رکھنے والا چھوٹا بچہ تم ہر لمحے اس شمع کو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو یہ پروانہ خو اس لئے کہا ہے کہ پروانے کی مزاج رکھنے والا جس طرح پروانے ہوتے ہیں وہ شمع پہ جل مرتے ہیں شمع کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح بچے بھی شمع کی چمک کی وجہ سے پروانوں کی طرح اس کو پسند کرتے ہیں اس لئے یہ بچے بھی پروانہ خو ہیں پروانے کی طرح مزاج رکھنے والے ہیں یہ میری آغوش میں بیٹھے ہوئے جنبش ہے کیا روشنی سے کیا بغل گیری ہے تیرا مدہ آغوش میں گود میں جنبش حرکت بغل گیری گلے لگانا مدہ مقصد یہ میری آغوش میں بیٹھے ہوئے جنبش ہے کیا روشنی سے کیا بغل گیری ہے تیرا مدہ اب چھوٹے سے بچے سے کہتا ہے کہ تم میرے گود میں بیٹھے ہو اور میرے گود میں بیٹھ کر تم بیچینی کا مظاہرہ کر رہے ہو مسلسل حرکت میں ہو کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس شمع کو گھلے لگو اس شمع کو اٹھا لو اس شمع سے بغلگیر ہو جاؤ کیا تم یہی چاہتے ہو اس نظارے سے تیرانا ناسا دل حیران ہے یہ کسی دیکھی ہوئی شئے کی مگر پہچان ہے کہتا ہے اے چھوٹے سے بچہ جب تم شمع کی طرف دیکھتے ہو تو تمہارا ننہ دل چھوٹا دل بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو چمکتی رہتی ہے اور یہ کسی دیکھی ہوئی شئے کی مگر پہچان ہے تم جس انداز سے اس شمع کی طرف دیکھ رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی شنسائی ہے پہلے سے پہچان موجود ہے شمع ایک شولا ہے لیکن دوسرا پانور ہے آہ اس محفل میں یہ اریان ہے تو مستور ہے شولا آگ کو کہتے ہیں سراپا سر سے پاؤں تک مکمل طور پر آہ افسوس اریان سامنے ہونا ظاہر ہونا مستور چھپا ہوا کہتا ہے شمع ایک شولا ہے لیکن دوسرا پانور ہے معصوم بچے سے کہتا ہے کہ اے چھوٹا بچہ یہ جو آپ کو سامنے شمع نظر آ رہی ہے یہ تو آگ ہے یہ تو شولا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے لیکن اگر تمہاری ہم بات کریں تو تم سراپا نور ہو سر سے لے کر پاؤں تک تم نور ہی نور ہو آہ اس محفل میں یہ اریان ہے تو مستور ہے لیکن اس محفل میں دنیا میں یہ شمع نظر آتی ہے یہ شمع سامنے ہے لیکن تمہارا نور چھپا ہوا ہے ظاہر ہے علم اقبال اس لے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو نور ہے ایمان کی روشنی ہے وہ تو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے ہر چیز سے بہترین ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انسان سراپا نور ہے دست قدرت نے اسے کیا جانے کیوں اریان کیا تجھ کو خاکے تیرہ کے فانوس میں پنہا کیا یہاں پہ اریان ظاہر کرنا دست قدرت اللہ تعالی کا ہاتھ خاکے تیرہ سیاہ مٹی اور فانوس چراغ کو کہتے ہیں پنہا کیا چھپایا اب یہاں پہ یاد رکھیں سیاہ مٹی انسان کے لئے استعمال ہوا ہے دست قدرت نے اسے کیا جانے کیوں اریان کیا کہتا ہے پتہ نہیں اس میں اللہ تعالی کی کیا شان ہے کہ تمہیں تو اس نے چھپا دیا لیکن اس نور کو یعنی شمع کو ظاہر کر دیا سب اسے دیکھ سکتے ہیں تجھ کو خاکے تیرہ کے فانوس میں پنہا کیا لیکن اے معصوم بچہ اللہ تعالی نے تیرے نور کو تیری روشنی کو تیرے جسم میں سیاہ مٹی کی روشنی میں سیاہ مٹی کے چراغ میں بند کر دیا نور تیرہ چھپ گیا زیر نقاب آگہی ہے غبار دیدہ بینہ ہجاب آگہی زیر نقاب پردے کے نیچے آگہی شعور غبار دھول دیدہ بینہ دیکھنے والی آنکھ ہجاب آگہی آگہی کا پردہ شعور کا پردہ نور تیرہ چھپ گیا زیر نقاب آگہی کہتا ہے اے انسان اے معصوم بچہ تمہارا جو نور ہے تمہاری جو روشنی ہے وہ تمہارے شعور کے پیچھے چھپی ہوئی ہے تمہیں اللہ تعالی نے شعور دی ہے آگہی دی ہے تمہارے نور کو پردے میں رکھا ہوا ہے ہے غبار دیدہ بینہ ہجاب آگہی کہتا ہے کہ جو نور ہے جو روشنی ہے وہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے غبار کی طرح پردے میں ہیں جس طرح گرد و غبار ہو جس طرح دھواں ہو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی اسی طرح انسان کا نور بھی دیکھنے والی آنکھوں نظر نہیں آتا زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے بے ہوشی ہے یہ کہتا ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اس کو بالکل ہم فراموش کر دیا ہے ہم جس زندگی میں جیتے ہیں یا ہم جس چیز کو زندگی سمجھتے ہیں وہ خواب ہے وہ بے خبری ہے وہ مستی ہے اور بے ہوشی ہے محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایان حسن آنکھ گر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے توفان حسن اب علم اقبال اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی طرف آگئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حسن کی طرف آگئے ہیں اور کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت کی محفل ہے یہ جو دنیا ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں ہر طرف کہتا ہے کہ حسن کا دریا بہتا ہے یعنی ہر طرف حسن موجود ہے آنکھ گر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے توفان حسن اگر ہم گہرہ مشاہدہ کریں تو پانی کے ہر قطرے میں کہتا ہے کہ حسن کا ایک توفان موجود ہے حسن کو ہستان کی ہیبتناک خاموشی میں ہے مہر کی زوگستری شب کی سیاہ پوشی میں ہے زوگستری روشنی پھیلانا ہیبتناک خوفناک سیاہ پوشی تاریکی شب رات کہتا ہے حسن کو ہستان کی ہیبتناک خاموشی میں ہے جب ہم پہاڑ کی ہیبتناک خاموشی کو سنتے ہیں جب اس خاموشی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک حسن موجود ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنا حسن رکھتا ہے مہر کی زوگستری کہتا ہے کہ جب سورج روشنی پھیلاتا ہے سورج کی روشنی میں بھی الگ حسن ہے شب کی سیاہ پوشی میں ہے اور رات کی جو تاریکی ہوتی ہے اس میں بھی ایک حسن ہوتا ہے رات کی تاریکی کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے سورج کی روشنی کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے پہاڑوں میں جو خاموشی ہوتی ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اپنا حسن ہوتا ہے آسمانِ صبح کی آئینہ پوشی میں ہے یہ شام کی ظلمت شفق کی گلف روشی میں ہے یہ اچھا آئینہ پوشی چمکنے کو کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں نور کو کہتے ہیں شام کی ظلمت شام کی تاریکی شفق شام کی سرخی گل فروشی پھول کھلانا اگر ہم حسن کی بات کریں تو صبح کے وقت آسمان پہ جو نور ہوتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اس کا اپنا حسن ہوتا ہے اسی طرح شام کے اندھیرے میں اور جب شام کی سرخی پھیلتی ہے تو اس میں بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے عظمت دیرینہ کے مٹھتے ہوئے آثار میں طفلہ کے نعاشنہ کی کوشش گفتار میں عظمت دیرینہ گزر زمانے کی عظمت اور مٹھتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے طفلہ کے نعاشنہ نہ سمجھ بچہ کوشش گفتار بولنے کی کوشش کہتا ہے کہ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں عظمت رفتہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اسی طرح جب ایک چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں پاتا جب وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے ساکنانے سہنے گلشن کی ہم آوازی میں ہے ننے ننے تائروں کی آشیاں سازی میں ہے ساکنانے سہنے گلشن گلشن کے زہن کے رہنے والے پرندے ہم آوازی ایک ساتھ جو گاتے ہیں اور تائروں پرندوں آشیاں سازی گونسلے بنانا کہتا ہے کہ چمن میں جو پرندے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ جو گاتے ہیں اس میں بھی حسن موجود ہے اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے جب اپنے لئے گھونسلے بناتے ہیں تو اس کا حسن بھی قابل دیت ہے جو پہاڑ سے چشمے بہتے ہیں وہ بھی حسین ہے اس میں بھی حسن موجود ہے اور دریہ جو آزادی کے ساتھ بہتا ہے اس میں بھی حسن موجود ہے اس طرح شہر میں، سہرہ میں، ویرانے میں، عبادی میں ہر جگہ حسن موجود ہے ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے روح کو لیکن کسی گمگشت شئی کی ہے حوث ورنہ اس سہرہ میں کیوں نالا ہے یہ مثل جرس گمگشتہ کھویا ہوا حوث لالچ طلب نالا ناراض مثل جرس گھنٹی کی طرح روح کو لیکن کسی گمگشت شئی کی ہے حوث ورنہ اس سہرہ میں کیوں نالا ہے یہ مثل جرس کہتا ہے کہ اس کے بوجود کے ہر جگہ حسن موجود ہے چاہے وہ سہرہ ہو، چاہے وہ جنگل ہو، چاہے وہ دریا ہو ہر جگہ حسن موجود ہے پھر اس روح کو سکون کیوں نہیں آتا یہ روح کس کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے حسن کے اس عام جلوے میں بھی یہ بیتاب ہے زندگی اس کی مثال ماہ یہ بیعاب ہے کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہر طرف حسن موجود ہیں حسن کے جلوے موجود ہیں لیکن پھر بھی جو انسانی روح ہے یہ بہت پریشان ہے، یہ بہت بیتاب ہے اور اس کی زندگی بلکل ایسے ہی ہے جیسے مچلی کو پانی سے الگ کر دیا گیا ہو پانی کے بغیر مچلی جو تڑپتی رہتی ہے انسانی روح بھی ایسے ہی تڑپتی رہتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی نظم انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ